بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہے وربز اب دیکھیں سب سے پہلی بات بیٹے آپ نے یاد رکھتی ہے جب بھی ورڈ ٹینس بولا جاتا ہے جب بھی ورڈ ٹینس بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ساری کی ساری انگلیش نہیں ہوتی ہے عمومہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک بڑا کومن فینومن ہے کہ جی اگر مجھے ٹینسیز آ جاتے تو مجھے انگلیش آ جاتی ہے ایک بیٹے تو ٹینسیز سیکھ لے تجھے انگلیش آ جائے گی ایسا نہیں ہوتا بیٹے یاد رکھی گا ٹینس ایک پارٹ ہے صرف انگلیش میں جو بیسک سٹینڈرڈ ہے سیکھنے والا جس کو سیکھنے سے آپ کو انگلیش آتی ہے لکھنا پڑھنا سننا سمجھنا سی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے سنٹینس انگلیش میں ہمارے پاس کیا ہوتا یاد رکھی گا انگلیش میں ہمارے پاس سنٹینس جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کس کے ساتھ لکھا جاتا ہے سٹریٹ آف بین کے ساتھ لکھا جاتا ہے یاد رکھی گا ہمارے پاس کچھ ایسے سنٹینس ہوتے ہیں جن میں کوئی ایکشن ٹیک پلیس نہیں ہو رہا ہوتا کوئی ایکشن ٹیک پلیس نہیں ہو رہا ہوتا ہم جس چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہم چیزوں کی ڈسکرپشن میں ہوتے ہیں نیریشن میں ہوتے ہیں ہم کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا ایسے سنٹینسز جن میں ہمارے پاس کوئی بھی ایکشن اور سٹیٹ اوف بینگے ہمارے پاس ہمیں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہم کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں دیکھیں سٹیٹ اوف بینگے معاملے میں ہمارے پاس تین ٹین ہوتے یا تین ٹائم ہوتے آپ دوسرے ورڈ میں کہہ سکتے ہیں پہلا ٹینس کیاں جو پہلا ٹائم ہوتا ہے بیٹے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پریزنٹ دوسرا ٹائم یا دوسرا ٹینس جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پاسٹ اور تیسرا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سنچر ہم ایسے سنٹینسز کی بات کر رہے ہیں جن سنٹینسز میں کوئی ایکشن ٹیک پلیس نہیں ہو رہا تھا ہم چیزوں کو ڈسکرائب کر لیں Like میں بہتا ہوں He is an honest man Marie is a beautiful place Allah Almighty is one He is a hard working student جب میں ایسے sentences بولوں گا تو ایسے sentences جس میں کوئی action take place نہیں ہو رہا اس میں جس چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے ان کو ہم کیا بولیں گے state of being اور state of being کے معاملے میں جب ہم تنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین تنس بنتے ہیں ہم اس کو بولیں گے یا تین time بنتے ہیں اس کو ہم کیا بولیں گے present کا state of being past state of being یا future کا state of being ٹھیک ہو گیا ہم اس کو کچھ اس طرح بول دیتے ہیں present کا state of being past کا state of being اور future کا state of being اب یہاں پر ہمارے پاس چونکہ صرف time ہوتا ہے کوئی action نہیں ہوتا تو جسٹ ہمیں helping verb کو main verb کے طور پر use کرنا ہوتا ہے present کے لیے ہم use کرتے ہیں ismr کو past کے لیے بیٹے ہم use کرتے ہیں was اور war کو اور future کے لیے ہم use کرتے ہیں will be اور shall be کو یاد رکھی گا ٹھیک ہے یہ وہ sentences ہیں جن میں کوئی action ٹیک پلیس نہیں ہو رہا ہوتا جسٹ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں state of being کر رہے ہوتے ہیں state of being بیان کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو describe کر رہے ہوتے ہیں like اگر میں نے ابھی شنٹینس بولا he is an honest man تو اگر میں اس کو پاسٹ میں لے کے جاؤں گا تو مجھے صرف کیا چینج کرنا ہوگا he was an honest man اور اگر میں اسے future میں لے کے جاؤں گا تو میں اکے لکھوں گا he will be an honest man اللہ المائٹی is one اللہ المائٹی was one اللہ المائٹی will be one مری is a beautiful place مری was a beautiful place مری will be a beautiful place he is a hard working student he was a hard working student he will be a hard working student یاد رکھی گا انگلیش لینگویج میں جو پہلی طرح کے sentences لکھے جاتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں جب sentences لکھے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں state of being ہوتے ہیں اور یہ وہ sentence ہوتے ہیں جن میں کوئی action take place نہیں ہو رہا ہوتا just ہمارے پاس time ہوتا ہے تین طرح کا time ہوتا ہے ہمارے پاس پہلا time ہمارے پاس ہوتا ہے present کا second ہوتا ہے past کا third ہوتا ہے future کا present کی state of being کے لیے ہم use کرتے ہیں is a mark past کے لیے ہم use کرتے ہیں was or were اور future کے لیے ہم use کرتے ہیں will be اور shall be یہ یاد رکھنا آپ نے nothing else about state of being second ہمارے پاس جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو ہم tenses کے نام سے جانتے ہیں اب tenses میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دو چیزے ہوتی ہیں tense میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دو چیزے ہوتی ہیں اسے پہلے ابھی کیا کرنے والے ہم میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا technicalی بہت سے students کو اس میں confusion ہے بہت سے students کو نہیں پڑھایا جاتا ہے نہیں بتایا جاتا ہے اس کی بیٹے hierarchy کو ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے گا اس کے system کو اچھے سے sentence بنتا کیسے ہم sentence بناتے کیسے لیکن یاد رکھی گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ صرف tense سے sentence بنتا ہے کہ ہمیں یہ helping verb use کرنا یہ verb use کرنا sentence بن گیا ایسا نہیں ہوتا ہے sentence کو بنانے میں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تین چیزوں کو ملا کر ایک sentence بنتا ہے اور جب آپ نے pass papers کے question کیا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ غلطیاں بھی تینوں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا تو structure غلط ہوتا ہے یا tense غلط ہوتا ہے یا voice غلط ہوتی ہے اور انہی تین چیزوں سے مل کر ہمیں ہمارے پاس کیا بنتا ہے sentence بنتا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں sentence میں بیٹے دیکھنا ہوتا وہ کیا ہوتی ہے voice کہ sentence کی voice کونسی ہے active ہے یا passive ہے آج سے پہلے تک شاید آپ students کو یہ تو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے active کو passive میں کیسے change کرنا ہے passive کو active میں کیسے change کرنا ہے لیکن بڑے کم chance ہے میں بڑے rare chances chances کی بات کر رہا ہوں آپ کو یہ سکھایا گیا ہو کہ بھائی یہ بیٹے بیٹی یہ active voice کے sentences ہوتا ہے یہ passive voice کے sentences ہوتا ہے active voice اور passive voice کے sentences میں difference ہے active voice ایک بلکل الگ انگلیش ہے اور passive voice بلکل ایک الگ انگلیش ہے جب ہم voice کی بات کرتے ہیں جب ہم sentence کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتاؤنا چاہیے کہ جو sentence میں پڑ رہا ہوں یا جو sentence میں پڑ رہی ہوں یا جو sentence میں نے لکھنا ہے وہ میں نے کون سی voice میں لکھنا ہے tense کی بات بات میں آتی ہے structure کی بات بات میں آتی ہے مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے وہ sentence کس voice میں لکھنا ہے active voice میں لکھنا ہے یا passive voice میں لکھنا ہے یہ دونوں الگ انگلیش ہوتی لگ دیکھیں present indefinite active voice میں بھی ہوتا ہے present indefinite passive voice میں بھی ہوتا ہے present indefinite active voice کے اپنے رول دیں پیزنٹ وِنڈیفینیٹ پیزنٹ 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 ونڈیفینیٹ پیزنٹ وادیس کے اپنے رول دیں پیزنٹ کے اپنے رول دیں پیزنٹ کانٹینس ایٹیس غلط کاپنیروجہ و روز ہے اپنا ہلاپ7 موبر برای سلکافہ ہمیں چکے error spot کرنا ہے sentence میں سے ہمیں چکے correct sentence spot کرنا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو sentence ہم پڑھ رہے ہیں وہ active voice ہے یا passive voice ہے active voice ہے تو اس کا verb اور helping verb کونسا ہونا چاہیے passive voice ہے تو اس کا verb اور helping verb کونسا ہونا چاہیے آپ نے past papers کے question کو attempt کیا ہے بہت سے students نے screenshot sent کیا ہے اور سب سے کم جس students کے marks ہیں وہ غالبن 29 تھے یا 30 تھے آپ نے بغیر verb کو پڑے mdcat کے سارے past paper کو بڑے اچھے سے attempt کیا ہے 34, 35, 36, 33, 32, 37, 38 بھی even ایک student کیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ verb اتنا مشکل نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بلکل start میں بتایا تین verb ہوتے ہیں ایک verb وہ جو uhs بتاتا ہے ایک verb وہ جو uhs کے paper میں آتا ہے اور ایک verb وہ جو آپ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو میرے repeaters بیٹیاں بیٹیاں وہ اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی confusion create کی جاتی ہے verbs میں کوئی اندازہ نہیں اس بات کا برحال ابھی آپ کو یہ اپنے ذہن میں ایک mindset بنانا ہے کہ جب بھی sentence کی بات آئے گی تو sentence میں مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے sentence میں سب سے پہلے voice کو decide کرنا ہے کہ active voice کونسی ہے میں نے sentence active voice میں لکھنا ہے یا پڑھنا ہے یا میں نے sentence passive voice میں لکھنا یا پڑھنا ہے بڑا سیمپل ہے یاد رکھی گا اگر sentence میں subject ہے اور subject actively کام کر رہا ہے subject کا ہونا بھی ضروری ہے اور subject کا actively action میں ہونا بھی ضروری ہے اگر sentence میں subject ہے اور وہ actively action میں ہے تو definitely بیٹھے ہم اس کو کیا بولیں گے active voice بولیں گے اس پہ active voice کے tendencies کے rules apply ہوں گے اور اگر ہم پیس اگر ہمارے sentence میں subject نہیں ہے اگر ہمارے sentence میں subject نہیں ہے اور اگر subject ہے بھی تو وہ action میں نہیں ہے اس کے بارے میں بات تو کی جا رہی ہے لیکن اس سے کوئی action take place نہیں ہو رہا ایسے sentences کو ہم کیا بولیں گے passive voice بولیں گے یاد رکھی گا جب ہم sentence لکھ رہے ہو یاد جب ہم sentence پڑھ رہے ہو تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم active voice sentence کو پڑھ رہے ہیں یا passive voice sentence کو پڑھ رہے ہیں مجھے active voice کے tenses کو follow کرنا ہے میں اردو کی help لیتا ہوں اس بات کے لیے دیکھیں میں کچھ sentence بول رہا ہوں اور بعد میں اس میں بات کریں گے اس میں active voice sentences کون سے ہیں passive voice sentence کون سے ہیں اگر میں ایکزامپل کے لیے بولتا ہوں کہ میں صبح صبح رہے اٹھا میں نہایا میں نے نماز پڑھی میں نے قرآن جید کی تلاوت کی میں باغ میں سہر کے لیے گیا وہاں پر ورزش کی جاری تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جارہا تھا بچے کھیل رہے تھے خواتینیں کونے میں گپے مار رہی تھی اس کے بعد پتنگیں اڑائی جارہی تھی لوگ اپنی ورزش میں مصروف تھے میں نے تھوڑی در واقع اور واپس آ گیا اب دیکھیں کہ جتنے بھی سنٹینسز میں نے بولے ہیں ان سنٹینسز میں ہم ذرا ایکٹیو اور پیسیو کو سیپرٹ کرتے ہیں میں نے پہلا سنٹینس بولا ہے میں صبح سویرے اٹھا اس میں میں سبجیکٹ ہوں آئی سبجیکٹ ہے اور آئی ایکٹیویلی انیکشن ہے تو اس کے کون سی وائس ہوگی ایکٹیویز میں نے آیا میں نے قرآن جید کی تلاوت کی میں نے نماز پڑھی ان تینوں سنٹینسز میں آئی سبجیکٹ ہے میں سبجیکٹ ہوں یہ بھی دیفینیٹلی سبجیکٹ کے ساتھ ہے اور ایکٹیویلی انیکشن ہے تو ایکٹیویز کا سنٹینس ہوا اچھا اب میں جیسے سنٹینس بولتا ہوں وہاں ورزش کی جاری تھی اب جیسے میں بولتا ہوں وہاں پہ ورزش کی جاری تھی تو کون ورزش کر رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا ہے ورزش ہو رہی تھی وہاں پہ اس کا مطلب سنٹینس میں سبجیکٹ نہیں ہے تو کیا ہوگا پیسی وائس ہوگا پتنگیں اڑائی جاری تھی پتنگیں اڑانا ایکشن تو ہے لیکن کون اڑا رہا تھا یہ سنٹینس میں ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب سنٹینس میں سبجیکٹ مجھوڑ نہیں ہے تو دیفینیٹلی ایکٹیویلی انیکشن ہے سنٹینس میں سبجیکٹ تو یہ ایکٹیویز کا ہوگا اور اگر سبجیکٹ نہیں ہے کون لگا رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا تو اس کو ہم کیا بولیں گے پیسی وائس بولیں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا تھا لیکن سبجیکٹ نہیں ہے کون کر رہا تھا یہ ہمیں سنٹینس سے پتا نہیں چلتا تو اس کو ہم کیا بولیں گے پیسی وائس بولیں گے دیکھیں ابھی میں دو سنٹینس بولتا ہوں میں بولتا ہوں وہاں خواتین قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت کی جارہی تھی جیسے میں سنٹینس بولتا ہوں خواتین قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی تو اس میں ویمن جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور وہ ایکٹیویلی ایکشن میں ہے تو یہ ایکٹیویس ہوگا اور جیسے میں دوسرا سنٹینس بولتا ہوں وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جارہی تھی تو اس میں سبجیکٹ موجود نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا پیسیو ہوگا اب خواتین کے ساتھ ایکٹیو ہوا خواہ تین کے بغیر پیسی بھوا اس کے بعد مجھے ٹینس دیکھنا ہے اب دیکھیں دونوں سنٹینسز پاسٹ کانٹینس کے ہیں خواہ تین قرآن جید کی تلاوت کر رہی تھی قرآن جید کی تلاوت کی جارہی تھی دونوں سنٹینسز پاسٹ کانٹینس کے ہیں لیکن دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک ایکٹی وائس ہے پاسٹ کانٹینس کا ایک پیسی وائس ہے پاسٹ کانٹینس کا ایک میں مجھے واس کے ساتھ فرس فرم آئین جی لکھنا ہے اور ایک ور کے ساتھ فرص ورم آئین جی لکھنا ہے اور ایک میں مجھے ور بینگ کے ساتھ تھرڈ فارم لکھنی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سنٹینس میں پڑھ رہا ہوں یا جو سنٹینس میں پڑھ رہی ہوں وہ ایکٹیو وائس کا سنٹینس ہے یا پیسی وائس کا سنٹینس ہے جو سنٹینس میں نے لکھنا ہے میں نے ایکٹیو وائس میں لکھنا ہے یا پیسی وائس میں لکھنا ہے اور اور اس کے لیے آپ کو صرف ایک چیز دیکھنی ہے اگر سنٹینس میں سبجیکٹ ہے اور وہ actively in action ہے تو پھر active voice ہوگا اور اگر سبجیکٹ نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو action میں نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا passive voice ہوگا یاد رکھی گا پہلی بات سنٹینس لکھنے کے لیے یا پہلی بات سنٹینس پڑھنے کے لیے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ بیٹے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے voice اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے آپ کو سنٹینس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس ہے structure کہ آپ نے سنٹینس کا structure کون سا لکھنا ہے انگلیش لینگویج میں انگلیش لینگویج میں ہمارے پاس چھہی طرح کا structure ہوتا ہے ایک ہی سنٹینس کو چھہی طرح سے لکھا جاتا ہے پہلا structure جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انتہائی simple ہے affirmative sentences جس میں ہم affirmatively کسی کام کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے سبجیکٹ کے بعد اگر helping verb لکھنا ہے تو helping verb آتا ہے helping verb کے بعد verb آتا ہے verb کے بعد object آتا ہے اور سنٹینس ہمارا کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ affirmative sentence ہے he is doing his duty she is cooking food پاکستان is making a progress کوئی بھی آپ لکھنے he goes to school ابھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے affirmative sentences دیکھیں آپ کوئی بھی sentences پڑھیں آپ کوئی بھی tense پڑھیں present indefinite سے لے کے future perfect continuous tense پڑھیں گے تو آپ کے structure یہی رہیں گے sentence کو اسی چھے structure کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو ایک دفعہ structure کو اچھے سے سمجھ لینا آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں affirmative کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے negative negative sentence میں not ہم نے helping verb کے بعد لکھنا ہے definitely تو subject آئے گا subject کے بعد helping verb آئے گا helping verb کے بعد not آئے گا not کے بعد verb آئے گا اور verb کے بعد object آئے گا اور ہمارا sentence کیا ہوگا ختم ہوگا یہ second structure ہوتا ہے لیکن میں بلتا ہوں she is cooking food negative بولنا تو میں کہہ بولوں گا she is not cooking food he is doing his duty honestly negative بولنا تو مجھے بولنا ہوگا he is not doing his duty honestly Pakistan is making a progress Pakistan is not making a progress مجھے affirmative sentences کو negative بنانے کے لیے helping verb کے بعد not لگانا ہوتا ہے چاہے کوئی بھی tense ہو چاہے کوئی بھی voice ہو اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے interrogative interrogative میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم نے change صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ہم helping verb کو subject سے پہلے لکھیں گے verb بعد میں ہی رہے گا اور last میں object آئے گا اور اس کے بعد question mark لازمی آئے گا اگر آپ کا sentence interrogative ہے تو sentence کے last میں لازمی طور پر question mark آنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس جو sentence ہوتا ہے یہ وہ sentence ہوتا ہے جو negative بھی ہیں اور interrogative بھی ہیں like sentence میں interrogation بھی ہوتی ہے اور sentence میں negation بھی ہوتی ہے اس کے لیے ہم sentence میں سب سے پہلے helping verb لکھیں گے helping verb کے بعد subject لکھیں گے subjective بار not لکھیں گے not کے بعد verb لکھیں گے verb کے بعد object لکھیں گے اور last میں question mark آئے گا چونکہ interrogative sentence ہے like اب بھی اگر میں یہ چار structure بولتا ہوں تو یہ کچھ ہوں چلیں گے دیکھیں گے food negative is she cooking food and is she not cooking food pakistan is making a progress pakistan is not making a progress is pakistan making a progress is pakistan not making a progress he is doing his duty honestly he is not doing his duty honestly is he doing his duty honestly and is he not doing his duty honestly سب سے پہلے افرمیشن ہے اس کے بعد پہلے 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 پہل ہاں ہوتا ہے ایک ہی ورڈ ہوتا ہے غالبت باقی سارے ورڈ ہمارے پاس ڈبلی ایچ سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وین وائے ہو ویچ وارٹھوز اینڈ ویر یہ سارے کی سارے ورڈ ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولیں گے ڈبلی ایچ فیملی ورڈ ابھی دیکھیں ہمارے پاس انٹرگیشن میں وہ سنٹینسز آتے ہیں جن میں ڈبلی ایچ مطلب ہم بولتے ہیں کیا وہ کھانا پکا رہی ہے اور ایک ہ非 سے ہوتا ہے وہ کب کھانا پکا رہی ہے وہ کیوں کھانا پکا رہی ہے وہ کون کھانا پکا رہی ہے کہاں کھانا پکا رہی ہے کیسا کھانا پکا رہی ہے جب ہم یہ ورڈ ہیوز کر کے question پوچھتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈبلی ایچ انٹرگیٹی اور اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے ڈبلی ایچ ورڈ کی translation کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں helping verb لکھنا ہوتا ہے helping verb کے بعد ہمیں subject لکھنا ہے سبجیکٹ کے بعد ہمیں ورب لکھنا ہے ورب کے بعد ہمیں اوبجیکٹ لکھنا ہے اور دیفینیٹلی اوبجیکٹ کے بعد ہمیں کیا لکھنا ہے مطلب میں بولتا ہوں is she cooking food اور اگر میں بولو کیوں کھانا پکا رہی ہے تو پھر مجھے کیا بولنا ہوگا why is she cooking food اس کے بعد why is پاکستان making a progress when is پاکستان making a progress اس کے بعد میں who is cooking food who is doing his duty where is she cooking food ہمیں کوئی بھی سنتنس بنانا اور WH کے ساتھ تو ہمارا structure یہ ہوتا ہے کہ ہم WH کے بعد helping verb لکھیں گے helping verb کے بعد subject لکھیں گے subject کے بعد verb لکھیں گے verb کے بعد object لکھیں گے question مات لگائیں گے کیونکہ ہمارا سنتر interrogative ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو structure آتا ہے last structure اس میں WH کا word بھی ہوگا اس میں negation بھی ہوگی اور definitely WH کا word ہے interrogative تو وہ ہو گئی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے WH کا word لکھتے ہیں اس کے بعد helping verb لکھتے ہیں subject کے بعد not لکھتے ہیں not کے بعد verb لکھتے ہیں اور verb کے بعد کیا کریں گے object لکھیں گے last میں کیا ہے گا question مات آسانی کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ interrogative sentence سے پہلے WH لکھ دیں ٹھیک ہے یا negative interrogative سے پہلے WH کا word لکھ دیں تو یہی دو structure بنتے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو انگلیش میں ہمارے پاس 6 structure بنتے ہیں انگلیش میں ہمارے پاس جو 6 structure بنتے ہیں ہمارے پاس 6 structure بنتے ہیں میں بولتا ہوں he has finished his job affirmative sentence he has not finished his job has he finished his job has he not finished his job when has he finished his job and when has he not finished his job مطلب ابھی آپ کیا بولیں گے پہلا sentence affirmative ہے دوسرا negative ہے helping verb کے بعد not لگانا ہے تیسرا interrogative ہے WH کا word helping subject سے پہلے لگانا ہے lando negative intuitive ہے WH interrogative ہے WH negative interrogative ہے پہلی بات جو sentence لکھنے میں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ voice کونسی ہے active ہے یا passive ہے اور دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ structure کونسا ہے affirmative ہے negative ہے interrogative ہے negative interrogative ہے WH interrogative ہے או WH negative interrogative ہے تھرڈ میں جا کر کہیں پر جس چیز کی باری آتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے tense ہے tense تیسری چیز ہوتی ہے کہ جب ہمیں دیکھنا اچھا میں نے اس وائس میں سنٹینس لکھنا ہے یا میں نے اس وائس میں سنٹینس کو پڑھنا ہے پھر میرے پاس یہ والا سٹرکچر ہونا چاہیے سٹرکچر میں میں نے ارینجمنٹ آف ورڈز کو دیکھنا ہے کہ ارینجمنٹ اسی طرح کی ہے کیا یہ وائل ایڈ تو نہیں کرتی اس ارینجمنٹ کو تیس تری چیز پہ جا کے مجھے کیا دیکھنا ہے ٹینس دیکھنا ہے تو پیٹے آئندہ سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ نے سنٹینس پڑھنا ہے لکھنا ہے تو آپ نے تینوں چیزوں کو observe کرنا ہے پہلی چیز جو آپ نے observe کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے active پڑھنا ہے یا passive پڑھنا ہے مجھے active لکھنا ہے یا passive لکھنا ہے دوسری آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کون سا structure لکھنا ہے مجھے affirmative لکھنا ہے negative لکھنا ہے interrogative لکھنا ہے knock ango اس کے بعد تیسری چیز پہ جہاکر آپ کو کیا آتا ہے کونسی چیز دیکھنی ہے ٹینس دیکھنی ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سا بتاتا چلو یاد رکھی گا ٹینس کمبینیشن ہوتا ہے دو چیزوں کا پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ٹائم اور دوسری چیز ہمارے پاس بیٹا کیا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے سٹیٹ او بینگ والے سنٹینس اس میں نہ تو وائز کو دیکھتے ہیں نہ ہی آپ سٹرکچر اس میں بیسک تین سٹرکچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ٹینس کے حوالے سے سٹیٹ او بینگ میں صرف ٹائم ہوتا ہے اور ٹینس میں آ کے ہمارے پاس ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ورب ہوتا ہے ہم دو چیزوں کو ملائیں گے دو چیزوں کو ملانے سے ہمارے پاس کیا بنے گا ٹینس بنے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ٹینس کے سٹرکچر کی بات کریں گے اور پھر ایکٹی وائز اور پیسی وائز کو سپرٹلی دیکھیں گے کیونکہ پاسٹ پیپر کے کوہس�نز میں آپ نے دیکھا ہے انتہائی آسان کوہسنز ہوتے ہیں ہس کے ساتھ کون سی فرم آنی ہے بباس کے ساتھ کون سی فرم آنی ہے اس کے ساتھ کون سی فرم آنی ہے تو کے ساتھ کون سی فرم آنی ہے انتہائی آسان ہوتا ہے ورب کا کوہسنز زرہ سب بھی مشکل زرہ سب بھی confusion create کرنے والا نہیں ہوتا پڑھایا بتایا ضرور غلط جاتا ہے confusion create کروا کے بتایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے انتہائی احسان ٹوپک اور میں دوبارہ بولتا ہوں کہ پریپوزیشن کے بعد ہمارا سیکنڈ امپورٹنٹ ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ٹینس پہ بات کریں گے